دوستو کل گزشتہ روز سے کئی ایک ویڈیوز سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جس میں ہیرا گروف آف کمپنیز کی طرف سے نئے بزنس ہیرا گروف ٹریڈنگ کے تعلق سے کافی کچھ بتایا جا رہا ہے کافی کچھ کہا جا رہا ہے خاص طور سے اس درمیان میں جب سے ہیرا گروف ٹریڈنگ کا نیا کاروبار شروع ہو گیا ہے اس وقت سے خاص طور سے میری طرف سے کافی اس بات کی کوشش رہی ہے کہ ہیرا گروف آف کمپنیز مسلم معیشت ایک بار پھر سے اگر کھڑی ہو رہی ہے تو بے شک اس کا حق ہے اس کے مسلومیت ہے اور اس کی پایادار شخصیت اور وجود ہے تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے اس کو دوبارہ چلنا چاہیے کیونکہ 20-25 سال تک ہیرا گروف آف کمپنیز نے اپنی بے باگانہ انداز میں لوگوں کے درمیان میں چل کر پھر کر اور دور کر عالمی پہمانے پر اپنا نام اور وجود درج کر آیا ہے ہزاروں لاکھوں اور کرونوں لوگوں تک اپنی عادت اور اپنی تادرسی پہنچائی ہے اسی ترمیان میں ایک بار کا خوال ہے کہ علمہ ڈاکٹرنوہرہ شہیخ صاحبہ کے بھائی جناب عبد الرحمان صاحب وہ ایک بار اپنے اپنی بہن سے یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ آپا علمہ ڈاکٹرنوہرہ شہیخ صاحبہ آپ کو جب لوگوں کے انویسٹمنٹ کے ضرورت نہیں ہے تو لوگوں کے انویسٹمنٹ لے کر کے ایک بڑا سیٹ اپ بڑا ٹرانجیکشن بڑی ذمہ داری کیوں رکھتی ہیں کیوں لیتی ہیں اتنا بڑا برڈن لینے کی ضرورت کیا ہے جس پر علمہ ڈاکٹرنوہرہ شہیخ صاحبہ نے کہا اپنے چھوٹے بھائی عبد الرحمان سے کہ میرے بھائی بے شک اس بات کی ضرورت ہم کو واقعی میں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے انویسٹمنٹ لیں لیکن چونکہ لوگوں کو میری ضرورت ہے کہ میں ان کے پیسوں کے ذریعے سے تجارت کر کے ان کو بینیفٹ پہنچاؤں بہت سارے ملک میں ایسے لوگ ہیں لاکھ دو لاکھ چار لاکھ آٹ پانچ لاکھ روپے رکھ کر کے ان پیسوں کی طرف تکے جا رہے ہیں نہ ہی وہ بینک میں فکس ڈیپوزٹ کروا پا رہے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے نہ ہی وہ بینک میں رکھ پا رہے ہیں کیونکہ بینک میں رکھ کر کے زیادہ دن تک چلنے والے نہیں ہیں نہ ہی اس کو بیٹ بنا کر کے اس میں بہت زیادہ پروفٹ کیونکہ وقت ضرورت پڑے گی تو وہ نقصانات کے خمیازہ اور اس کے غائب ہونے کے اور حکوم ہونے کے خدشات ہوں گے تو لوگ آدمہ ڈاکٹر نورا شیخ صاحبہ نے کہا کہ لوگ بہت محتاجگی میں ہیں لیکن ان کے پاس دو چار پانچ لاکھ روپے کی اساتھ ہے ایسے لوگوں کی جن کے پاس دو چار لاکھ پانچ لاکھ روپے ہیں ان کے ساتھ اگر میں کھڑی ہو کر کے ان کو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار روپے کی پر ماہ بہانہ اگر ان کو بینفٹ دے رہی ہوں ان کے گھر کے اخراجات ان کے بچوں کے اخراجات ان کے بچوں کی تعلیم تعلیم ان کے بزرگوں کی دوائیاں اور ان کی جیب خرچ اگر چلتی ہے تو کیا برا ہے بھائی تو اس حساب سے یہ کمپنی ہیرا گروف آف کمپنیز ایک بڑی اپنی پایادار وجود رکھنے کے باوجود اس بات کی بلکل ضرورت مند نہیں ہے کہ لوگوں کے انویسٹمنٹ لے اور لوگوں کے انویسٹمنٹ لے کر کے بھی تجارت کرے اپنے اس کے پاس بہت بڑے انویسٹمنٹ ہے بہت بڑے سرمایہ کاری ہے بہت بڑی اس کا اپنا سمجھئے کی جائداد ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے وجود اپنے تجارت اور اپنے تمام چیزوں کو چلا سکتی ہے لیکن ہیرا گروف آف کمپنیز سی او آلما ڈاکٹر نویر شیخ صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ اعلائے کلمت اللہ سود سے پاک تجارت اگر لوگوں کی آگوں میں اس لیے گھٹکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام تجارت سود پر حاوی ہے اور دشمنٹ نہیں چاہتا یہودی لو بھی نہیں چاہتا سود خورد لو بھی نہیں چاہتا کہ لوگ حلال تجارت کریں اور لوگوں کو دبا دینا چاہتا ہے تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گی میں دوبنے اور دوبونے دینے کی کسی بھی طرح سے ان لوگوں کو موقع نہیں دوں گی آلما ڈاکٹر نویر شیخ صاحبہ نے کہا کہ میری اس کوشش کے بدلے میں لوگوں کی جو بڑی بڑی کوشش ہیں مجھے دوبانے کی مجھے ڈاک فٹ پر ڈھکے لنے کی اس سے پتہ لگتا ہے کہ میرا کام کتنا زیادہ پایادار اور کتنا زیادہ ضرورت مند ہے اور ان حرام خورد جو سودھ خورد ہیں ان لوگوں کے قلعے میں ان لوگوں کی تابوت میں آخری کل کی طرح سے میں کس طرح سے کھڑی ٹھکر کر رہی ہوں لہٰذا میں یہ تجارت کروں گی کرتی رہوں گی اور وہ لوگ جو مفلوق الحال ہے جنہوں نے بیس پچیس سال تک میرے ذریعہ سے فائدہ اٹھایا ہے لوگوں کی امداد و تعاون ہو سکی ہے ان لوگوں کی امداد و تعاون جاری رکھتی رہے میری یہ کوشش ہے میری یہ زر ہے حلال تجارت اور سودھ سے پاک تجارت کا تلمہ بلند کرتی رہوں گی لہٰذا علمہ ڈاکٹر نورا شہ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ سب لوگ میرے ساتھ سے چلے جائیں مجھے فرق نہیں پڑتا اگر ایک شخص ایک شخص کا بھی ساتھ مجھے ملا تو میں اس تجارت کے قافلوں کو بند کرنے والی نہیں ہوں میں بہت سارے لوگوں کو اس میں شمار کرا سکتا ہوں کہ علمہ ڈاکٹر نورا شہ صاحبہ کے ساتھ ہیں لیکن میں خود کو اپنے وجود کو اتنا سمجھتا ہوں کہ میں وہ آخری شخص بنوں گا وہ دنیا چلی جائے وہ دنیا یک طرف ہو جائے لیکن میں اس حضور سے پاک تجارت اور لوگوں کی دادرسی کرنے والی کمپنی کے ساتھ اور دین اور اسلام کا کلمہ بلند کرنے والی کمپنی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں کم از کم وہ آخری شخص بن کر کے کھڑا رہنا چاہتا ہوں لہٰذا اس کوشش کے تحت میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اپنے کندھوں پر کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے معززین ملک کے مفقرین اور ملک کے غیور شخص غیور افراد کے پاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک لاکھ کی تعداد میں لیٹر لکھ کر کے ان کو اس کی طرف توجہ مقضل کراؤں گا اس بات میں میری کوشش سوشل میڈیا انٹرنیٹ فیس بک وارس اپ ٹویٹر انسٹاگرام اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں اس میں میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے کوشش کروں گا اس کام میں سوشل میڈیا جہاں میرا مددگار ہوگا وہی میرے بدہ میرے ہیرا گروف آف کمپنیز کے چاہنے والے ہم لوگ ایک رضاکاران طور پر ہیرا گروف آف کمپنیز کے ساتھ تھڑے رہیں گے اس میں وہ تمام لوگ جو ہیرا گروف آف کمپنیز عالمان ڈاکٹر نورا شاید صاحب سے استفادہ کرنے والے ہیں وہ لوگ اس میں اس قافلے میں فوج کا کام کریں گے صفاحی کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو آگے بڑھیں گے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا بھی سہارا لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو اس بات کی مخالفت میں کہ ہیرا گروف آف کمپنیز نے اپنی نئی تجارت قائم کر کے پھر سے کھڑی ہو رہی ہے ابھی کچھ دینوں تک پندرہ سولہ سو افراد کے درمیان لوگ انویسٹمنٹ کر چکے تھے اب حالیہ اگست جولائی کے لاسٹ مہینے میں ملنے والے ریشو اور ملنے والے ریکارڈ کے مطابق الحمدللہ دو ہزار افراد کی تعداد ہیرا گروف آف کمپنیز میں شرکت کر چکی ہے میں نے کہا کہ میں ان مخالف سندھ میں کھڑے ہونے والے یوٹیوبروں مخالف سندھ میں کھڑے ہونے والے لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگ میری اس کوشش میں منفی انداز میں ہی صحیح لیکن میری کوششوں کو چار چاند لگا رہے ہیں ان کی ان مخالف سندھ کی باتوں سے ایک پہا لکھا بھائیوگور معاشرہ اور چاکو چوبند معاشرہ ایک بار ضرور سوچے گا کہ ہیرا گروف آف کمپنیز اتنی بڑی سازش سے نکل کر کے اگر اتنی بڑی ایجنسیوں کے دمیان سے چنگلوں سے نکل کر کے کھڑے ہو رہی ہے تو کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے ہیرا گروف آف کمپنیز اتنی بڑی سازش اتنی بڑی خیل کے بعد اگر ہیرا گروف آف کمپنیز کال ٹھوک کر کے گتیو رحمان جیسے شخص اگر آگر کے الیکٹرونگ میڈیا پر سوشل میڈیا پر پر پرنٹ میڈیا پر برمنا انداز میں اگر کہہ رہا ہے کہ سپریم کوٹ آف انڈیا نے ہیرا گروف آف کمپنیز کو یہ اجازت دی ہے کہ ہیرا گروف آف کمپنیز اپنے بزنس کو چلائے جو اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جو اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ سفر اپنا جاری رکھے لہٰذا تمام لوگوں کا شکر بزار ہوں مخانف سمت میں کھڑے ہونے والے بھائیوں پارے شکر بزار کہ کم از کم چاکو چوبند اور بیدار مرز لوگوں کو سوچنے کا وہ لوگ موقع دے رہے ہیں کہ ہیرا گروف آف کمپنیز معمولی کمپنی نہیں ہے اللہ مولانا ابو الکلام ازاد سہار نے کہا تھا کہ جب تم چلو گے تو پیر میں ٹھوکرے لگیں گی جب تم دورو گے تو تمہارے پیر روح لہان ضرور ہوں گے جب تم چلے کی کوشش کرو گے تو تمہاری مخالفت میں آوازیں اٹھیں گی لیکن اگر تم پیر توڑ کر کے ہاتھ پیر توڑ کر کے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہو تو تمہیں نہ تمہارے پیر زخمی ہوں گے نہ تمہارے دامن میں کاٹے چنیں گے نہ تمہارے پیر زخمی ہوں گے اور لوگوں لہان نہیں ہوں لہذا چلنا اور لوگوں کی آوازیں اٹھنا ہماری باتوں پر پہنچنے کا بہت بڑا بہت بڑا ایک کامیابی کا زامن ہے لہذا ایک لاکھ لیٹروں کو لکھ کر کے ملکی کے معززین اور مفکرین کی توجہ مفضول کرانا میری اپنی خاصتہ سے کوشش ہے یوٹیوبروں کے ذریعہ سے منفی کردار ادا کرنے والوں کے ذریعہ سے مجھے یہ بات الحمدللہ پہنچ رہی ہے شرم بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے لوگوں تک میری آواز میری تحریر میری بات پہنچ رہی ہے میرے خط میرے لیٹر ڈیلور ہو رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ان منفی کردار ادا کرنے والے بھائیوں کے ذریعہ سے مجھ تک اتمنان بن کر پہنچ رہا ہے میرے گرو میرے مہت ہی مخلص میرے بہت ہی ایک چاہنے والے بھائی جو بڑے ہوا تھا تب انہوں نے کہا تھا رہمان بھائی دیکھو جب آپ کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں اتر ہوگے پتھر آپ کے اوپر چلیں گے پتھر آپ کے اوپر پھیک جائیں گے مخالف سنت میں آوازیں اٹھیں گی پتھر پھیک جائیں گے یہ رہمان بھائی آپ کے اوپر ہے زخمی اور روحان ہو جاتے ہیں اور پیچھے آگ جاتے ہیں یا ان پتھروں کو آپ سیڑھی بنا کر کے اوپر اوپر مزید اور بلندی پر پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو مجھے وہ بات اس تائم حوصلہ دی تھی اور مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملا تھا آج حوصلہ ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے اور ان ناقضین کا شکریہ آدھا کریں کہ بھئی خیر جو ہوتا ہے وہ شر شر سے ہی خیر کے پہلو چھپے ہوئے ہوتے ہیں شر میں بھی خیر چھپا ہوا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہر کسی کو یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنگ آ جاتے ہیں اور وہ ابھی مشہر بھائی اسلام نہیں ہوتے ہیں تو وہ دنگی تلوار لے کر کے نبی اکرم کی طرف نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام کر دیتا ہوں لیکن وہ جب قریب آتے ہیں اور قرآن کے آیت سنتے ہیں تو اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اپنی اولاد کو یقیم چھوڑنا چاہتا ہے کون اپنی بیگم کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور کون اپنی ماں کو روتا سکتا چھوڑ جانا چاہتا ہے لہذا وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے لہذا اس شرق کے لئے اٹھے ہوئی ہے قدم کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر کے پہلوں میں کس طرح سے بدلا لہذا ان یوٹیوبروں بھائیوں کے ان منفی کردار سے میں بہت سادہ حوصلہ مندل کہ میری بات الحمدل اللہ پہنچ رہی ہے یہ ٹھوکار یہ پتھر میرے لئے منزل کا سیڑھی بنگے میں سلام علیکم ورحمت اللہ برکات